بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین امید ہے آپ سب لوگ خیر خیرے سے ہوں گے بشرا بی بی برے طریقے سے پھنس چکی ہیں اور ان کے گرد شکنجہ کسا جا رہا ہے کہ کسی بھی طریقے سے ان کو وعدہ معاف گواہ بنا لیا جائے کیا یہ کامیابی حاصل ہوگی یا نہیں ہوگی اور اس وقت ان کے اوپر کیا نئی مصیبتوں کے بہار ٹوٹ رہے ہیں اور کیا پلان ہو رہے ہیں اس کے اوپر بات کریں گے اس کے علاوہ آپ کو بتائیں گے کہ نئی سیاسی جماعت شاہد خاکان آ باسی مفتہ اسماعیل مصطفیٰ نواز کوکر اور لشکری رئیسانی اور ساتھ میں اپنے خواجہ ہوتی صاحب کے بات ہو رہی ہے کہ نئی جماعت بن جائے گی اور یہ کیوں بنے گی کیسے بنے گی کس طرح بنے گی کیا اس کا یہ تجربہ پھر ناکام ہونے جا رہا ہے اس کے اوپر بھی بات کریں گے اور ساتھ میں آپ کو اور بھی دیگر اہم چیزوں سے روشنی اٹھائیں گے کہ اس وقت بیک گراؤنڈ کے اندر الیکشن اور نواز شریف کے حوالے سے کیا چل رہا ہے سب سے پہل بات کرتے ہیں میاں محمد نواز شریف کی نواز شریف کا میں نے آپ کو بتایا تھا اپنے گزشتہ ویڈیو کے اندر کہ ان کی خلاف گواہی آ چکی ہے مشاہد حسین سید کی کہ کس طریقے سے بل کلنڈن نے دوزار ایک میں کنسورشم بنایا عرب امارات کا سعودی عرب کا اور قطر کا اور ان کی ڈیوٹی لگائی کہ میاں نواز شریف کو یہاں سے نکالا جائے یہ چیز ایک اسٹیبلش ہو چکی ہے اور اس کی گواہی جو ہیں مشاہد حسین سید دے چکے ہیں جو کہ اس وقت ان کے ساتھ اور انتہائی قریبی ساتھی میاں نواز شریف کے وہ سمجھے سمجھے جاتی ہیں بہرحال میاں نواز شریف کی جو واپسی ہے اس وقت کافی چیزوں کی وجہ سے رکی ہوئی ہے اور الیکشن بھی اسی وجہ سے رکے ہوئی ہے میاں نواز شریف کا اس وقت جنرلی کے اندر الیکشن نظر نہیں آرے بلکہ میاں نواز شریف کے پوری قوم کو اس وقت جنرلی کے اندر الیکشن نظر نہیں آرے اس کے اوپر کافی سارے حربیں ایسے ہیں جو کارڈز رکھے ہیں طاقتور حلقوں نے اس میں ات صاحب پہلے اتصاب پھر انتخاب کا کارڈ بھی کھیلا جا سکتا ہے اس کے اندر یہ بھی کیا جا سکتا ہے کہ جو بھی گھوڑے بھاگنے والے ہیں اپنے گھوڑوں کو فری ہینڈ دیا جائے اور جو دوسرے گھوڑے ہیں ان کی ٹانگیں باندھی جائے اور اگر وہ صحیح طریقے سے ٹانگیں باندھنے میں کامیاب نہیں ہوتے تو پھر الیکشن جو ہے وہ غیر مہینہ مددت کے لیے ملتی ہو جائیں گے کیونکہ جب تک مصبت نتائج نہیں نکلیں گے الیکشنز کے اس وقت تک الیکشن کی پریکٹس کو کسی صورت بھی نہیں استعمال کیا جائے گا آپ کو پتا ہے کہ زیاء الحق نے آج سے پنتالیس سال پہلے یہ نعرہ لگایا تھا کہ نوے دن میں الیکشن ہوں گے اور اس کے بعد ایک ہفتے پہلے جب ان کے پاس انٹیلیجنس ریپورٹ آئی کہ الیکشنز کے اندر بھٹو پھر آ رہا ہے تو ان کو وہ الیکشنز جو ہے وہ معتل کرنا پڑے یعنی بھٹو تو اس وقت پانسی آ چکی تھی لیکن آپ کو پتا ہے کہ بھٹو تو آج بھی زندہ اور بھٹو ہی ہمیشہ پیپلز پارٹی کو اقتدار میں لے کر آتا ہے بہر حال یہ چیزیں ساری بیکگراؤنڈ کے اندر چل رہی ہیں اور اس کے اوپر ابھی کوئی بھی چیز واضح طور پر نہیں کہی جا سکتی اور جو ڈیل ہے میاں نواز شریف کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ وہ بھی سردی اور گرمی کا شکار ہے جبکہ میاں نواز شریف کی جو واپسی ہے وہ ابھی تک کینسل ہے جب تک کہ ٹھوس اقدامات نہیں ہو جاتے بھشا بی بی کا میں آپ کو بتاؤں گا بھشا بی بی یہ سوچ رہی تھی کہ وہ ٹکٹیں دیں گی ٹکٹیں دینے کا پروسس کتنا خوبصورت ہوتا ہے اور اس کا تک کتنا مال بنتا ہے کیونکہ عمران خان تو اندر ہیں تو لیکن اب بھشا بی بی کے گرد گھیرہ تنگ کر لیا گیا ہے پہلے ان کے موجودہ شور اندر گئے اس کے بعد پھر ان کے سابق شور اندر گئے اور اب ان کے دو بیٹوں کے وارنٹس جو ہیں وہ جاری کر دیا گئے ہیں گرفتاری کے اور ان کو بھی گرفتار کیا جائے گا اور جب ان کو گرفتار کیا جائے گا تو بھشا بی بی کو کتنی تکلیف ہوگی کیا وہ وعدہ ماف گواہ بننے کے لیے تیار ہوں گی یا نہیں ہوں گی دیکھیں بھشا بی بی کے بارے میں ایک چیز آپ کو سمجھ نہیں ہے جو بھی انسان ہوتا ہے وہ ہمیشہ اپنے بچوں کے مستقبل کے بارے میں سوچتے ہیں اور وہ عورت جو کہ 50 پلس کی ہو اور اپنے چھوٹے سال پندرہ سال یا اٹھارہ سال کے بچوں کو چھوڑ کے اپنے خامنت کے ساتھ کئی دہائیوں کی رفاقت کو چھوڑ کے ایک اور شادی کر لے کس کے مفاد میں یہ آپ خود اندازہ لگائیں گے کس کے مفاد میں وہ شادی تھی تو ان سے اب کیا توقع کی جا سکتی ہے کیا اسٹیبلشمنٹ یا طاقتر ہلکے کامیاب ہوں گے ان کو وعدہ ماف گواہ بنانے کے لیے یا نہیں بہرحال یہ تو وقت ہی بتائے گا اس کے علاوہ سیاسی جماعت کا میں آپ کو بتا دوں دیکھیں کہ سیاسی جماعت ایسے نہیں چلتی سیاسی جماعت لیڈر کے بغیر چلی نہیں سکتی اور جب تک کوئی بھی سہر انگیز شخصیت نہ ہو اس وقت تک لوگ جو ہیں اس پارٹی کے پیچھے نہیں آتے تو شاید حکان عباسی مفتہ اسماعیل مصطفیٰ نواز کھوک اور لشکری رئیسانی یا دیگر کے اندر ایسی کون سی سہر انگیز آہ کوالٹیز ہیں جس کی وجہ سے قوم ان سے اپنی امیدیں باندے باندے گی یہ بہت ہی ایک مشکل سوال ہے دوسرا اس وقت میاں نواز شریف کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ پارٹی کے اوپر پیسہ لگانا پڑتا ہے اور سارے ٹکٹ ہولڈرز ہی پیسہ لگاتے ہیں لوگوں کٹھا کر کے بھی وہ لے کے آتے ہیں تو اب لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ بھی اتنا پیسہ ہم لے ہیں پہلے برباد ہوئی پڑی ہے سارے کا سیاسی کیپٹل لوگ میاں نواز شریف اور پی ایڈی ایم کی حکومت کے نام پہ جو ہیں نفرت کر رہے ہیں جتنی مہنگائی اور جتنے بری حالات ہیں تو اس وقت کیا پارٹی کے اوپر انواز کرنا کسی بھی لحاظ سے مناسب فیصلہ ہوگا تو اس وقت میاں نواز شریف کو اتنی مشکلات ہیں تو اس پارٹی کے اوپر کون ہے جو پیسہ انواز کرے گا کیا شاید خرکان عباس ہی کریں گے نہیں کیا مفتر اسماعیل کریں گے نہیں مصطفیٰ نواز خوکر کے پاس سنا تو ہے کہ بہت پیسہ ہے لیکن میرا نہیں خیال کہ وہ اپنا پیسہ جو ہے اس طریقے سے پارٹی کے اوپر خرچ کریں گے اور اس کے علاوہ کون اتنی فیلڈ اور بیڈ انواز کر سکتا ہے کسی کی بازو مروڑ کے کسی کے کسی کو کسی کو بیزنس مینس کو اگر کہا جائے کہ جناب ان کو پر انواز کریں تو وہ تو تھوڑی بہت انوازمنٹ ہو سکتی ہے جس طریقے سے پی ایس پی یا دیگر جماعتوں کے اوپر ماضی کے اندر ہوئی تھی لیکن اس کے علاوہ آپ بہت مشکل ہے کہ کوئی بڑی انوازمنٹ ان کے پیچھے آئے اور جب تک انوازمنٹ نہیں آئے گی یہاں تو انوازمنٹ کے بغیر ایک صوبائی اسمبلی کا الیکشن جیتنا نممکن ہے یہاں تو جب تک امیدوار لینڈ کروزر میں آئے جب تک ووٹر اس کو سیریس نہیں لیتا تو آپ سو سکتے ہیں کہ اس پارٹی کا کیا مستقبل ہوگا عمران خان کا مستقبل میں آپ کو بتا دوں کہ عمران خان کا مستقبل وہی ہے جو میاں نواز شریف اور بین نظیر کا تھا دیکھیں زیاں نے بھٹو کو ختم کرنے کی کوشش کی نہیں کر سکا اسی طرح مشرف نے نواز شریف کو ختم کرنے کی کوشش کی نہیں کر سکا تو کیا موجودہ اسٹیبلشمنٹ اس وقت عمران خان کو ختم کرنے میں کامیاب ہو جائے گی تو جواب ہے نہیں لیکن آپ کو پتا ہے کہ جب نواز شریف کی واپس ہوئی تو سات آٹھ نو سالوں کے بعد ہوئی جب بین نظیر بھٹو کی واپس ہوئی تو اس کو بھی کتنے سال باہر رہنا پڑا اور اس کے بعد وہ واپس آئی تو اس طرح کی جو اڈجسمنٹ ہے جو زخم ہیں گہرے زخم ہیں ان کو بھولانے میں ان کو مٹانے میں ان کو ان کی یاداشت کو کھروچ کھروچ کر پھینکنے میں وقت لگتا ہے تو اس وقت ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ شاید ابھی تو فی الحال عمران خان کا کوئی چانس نہیں ہے اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ عمران خان کو الیکشن کے اندر جتنی اس کی مقبولیت بڑھ چکی ہے روکنا تقریباً مشکل ہوگا لیکن وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ جب تک مصبت نتائج نہیں ہوں گے جب تک عمران خان کی ٹانگیں بازو ہاتھ سب کچھ باندھ کے بھگایا جائے گا اور پھر دیکھا جائے گا کہ کیا یہ جو ازاد گھوڑے ہیں ان کے مقابلے میں ابھی یہ تیز بھاگ رہا ہے یعنی بھاگ رہا اگر یہ بھاگ رہا ہوگا تو آپ یہ سمجھ لیں کہ الیکشن غیر مہینہ مدد کے لیے ملتی ہو جائیں گے اور وہ گھوڑے بھگانے والے جو ایکسرسائز ہے وہ انٹیلیجنس رپورٹس کے ذریعے سامنے آئے گی تو اس لیے عمران خان مٹیں گے نہیں لیکن عمران خان کو واپس آنے میں بہت ٹائم لگے گا یہی وجہ ہے کہ جو پرانی سیاسی کلاری ہیں ان کے حمایتی چیخ چیخ کا کہہ رہے ہیں کہ ابن الوقت بنے ابن الوقت بنے امران خان کا کوئی مستقبل نہیں ہے امران خان کو چھوڑ دیں اور دوسرا رستہ پکڑیں ووٹروں کو بتایا جا رہا ہے لیکن آپ ایک بات یاد رکھیں کہ ابن الوقت جو ہیں ان کی عزت نہیں ہوتی جو مشکل وقت میں نہیں کھڑا ہوتا کسی کے ساتھ پھر وہ اچھے وقت میں بھی کبھی بھی قریب نہیں ہوتا تو ہمیں ان چیزوں کو جو ہے نا رکھنا چاہیے سامنے کہ کون سا لیڈر جو ہے کس وقت کس طریقے سے اس نے کیا کریکٹر شو کی اور یہی وجہ ہے کہ جو پانچ خواتین طریق انصاف کی اس وقت جیل میں ہے وہ چاہے لہور میں گوال منڈی میں میاں نواز شریف کے خلاف لیکشن لڑکے دیکھ لیں وہاں پہ واضح برتری آپ کو نظر آئے گی کیونکہ یہاں کی عوام جذباتی بھی ہے اور معاملات کو سمجھتی بھی ہے بے شک ایک مختصر عرصے کے لیے ورنہ اس کے بعد پھر سادیشوں کے جال اس طریقے سے بچھائے جاتے ہیں عوام کی ارتگیر کے جو سچ ہے وہ گم ہو جاتا ہے اور دھندلا جاتا ہے بہرحال یہ میں آپ کو بتا دوں کہ بشا بی بی کو پر برا وقت آ چکا ہے میاں نواز شریف کی واپسی ابھی فیلہ رک چکی ہے الیکشنز کا بھی اس وقت کوئی مستقبل نظر نہیں آ رہا اور جو نئی جماعت ہیں ان کا بھی اس وقت کوئی مستقبل نظر نہیں آ رہا اور جس طریقے سے سپورٹ کی بات کی جاری ہے میاں نواز شریف کے کہ کس طریقے سے امریکہ نے ان کو ریسکو کیا دوہزار ایک میں مشرف کے مقابلے میں یہ گوائیاں بھی سامنے آنا شروع ہو گئی اور یہ گوائیاں جو ہیں یہ بہت ہی خوفناک ہیں جو کہ میاں نواز شریف کا سیاسی کیپٹل جو تھوڑا بچا کچھا ہے اس کو بھی تباہ کرنے میں ایک اہم کردار ادا کر سکتے ہیں بہرحال آج تک لیت نہیں اگر آپ ہماری ویڈیو پسند آئیے تو پلیز آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا شیئر ضرور کیجئے گا اندر تک اجازت دیجئے اللہ حافظ